بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء اپنے دل سے دنیا کا خوف نکالیں آج اس کی دوسری قسط پیش خدمت ہے زیادہ آزمائش ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے صحبت کسی کی بھی ہو اپنا اثر چھوڑ کے رہتی ہے آگ کے پاس بیٹھیں تو لازمی کرمی لگے گی اور سائے کی پناہ لے تو ٹھنڈ محسوس ہوگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کو اس طرح واضح کیا ہے اس حدیث کے راوی ہیں صحابی رسول ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسے نقل کیا ہے شعیب الارناوت نے جو صحیح ابن حبان میں آئی ہے حدیث نمبر ہے پاس سے انیاسی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نیک ہمنشی کی مثال اتر فروش کیسی ہے اگر تجھے اتر نہ بھی ملے تو اس کی خوشبو تو مل ہی جائے گی جبکہ برے ہمنشی کی مثال آگ کی بھٹی جیسی ہے اس کی چنگاری نے اگر تجھے نہیں بھی جلایا تو کم از کم اس کی گرمی تو تجھے پہنچی گئی اسی بات کو فارتی شاعر نے کچھ یوں کہا ہے صحبت صالح طرح صالح قند صحبت طالح طرح طالح قند یہ دنیا مردار ہے مردار کے ساتھ رہتے رہتے آدمی کا دل و دماغ بھی متاثر ہو ہی جاتا ہے اسی لئے انبیاء علیہ السلام کا سلطلہ شروع کیا گیا وہ ختم ہوا تو خلافہ اور علماء کا دور چلا اپنے منصب کے اعتبار سے سب نے محنت کی دل کا روک ختم کرنا آسان نہیں ہوتا دماغ کی دھلائی بہت دشوار عمل ہے لوگ جلدی اثر نہیں لیتے جن کی طبیعت میں نرمی اور دل میں سلامتی ہو وہ اثر لے لیتے ہیں بقیہ لوگوں پر تمام محنتیں بظاہر ضائع ہو جاتی ہیں ایسے وقت میں رہنما کا کام ہے کہ وہ اپنا کام انجام دینے میں لگا رہے محنت کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے آزمائش آتی ہے تو آنے دے یہ آزمائش امتحان ہوتا ہے اس میں کامیابی کے لئے اپنے مشن میں ثابت قدمی لازمی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلانا الانبیاؤ ثم الامثل فالمثل یبتل الناس علی قدر دینہم فمن سخن دینہو اشتد بلاؤہو فمن ضعف دینہو ضعف بلاؤہو وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُسِيبُهُ الْبَلَاؤُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيَةٌ یہ حدیث صحیح الجامعے میں ہے حدیث نمبر 993 حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی پھر ان لوگوں کی جو صفات انبیاء سے زیادہ نزدیک ہیں پھر ان لوگوں کی جو قریب انبیاء شخصیات کے زیادہ قریب ہیں لوگوں کو دین کے اعتبار سے آزمائے جاتا ہے جس کا دین زیادہ مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اسی قدر سخت ہوتی ہے جس کی دینداری کمزور ہوتی ہے اس کا امتحان بھی ہلکا پھلکا ہوتا جس شخص کی آزمائش مسلسل ہو تو وہ لوگوں میں اس طرح چلتا فرتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ بچان نہیں رہتا سیدنا سعید ابن بی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول حدیث میں بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا وہ حدیث یہ ہے اِنَّا شَدَّ النَّاسِ بَلَانَ الْأَنْبِيَاؤُ ثُمَّ الْأَمْسَلُ فَلَمْسَلُ يُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ سُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاؤُ وَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلْيَ عَلَى قَدْرِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاؤُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ یہ حدیث بھی صحیح الجامعے میں ہے حدیث نمبر ہے نو سو بانوے امر بالمعروف کی طرح نہیں ان المنکر بھی علماء کے ذمہ انبیاء علیہ السلام صرف امر بالمعروف کے لئے مبوس نہیں ہوئے بلکہ نہیں ان المنکر بھی ان کا وظیفہ ہے علماء انبیاء کے جانشین ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ امر بالمعروف کے ساتھ نہیں ان المنکر کا فریضہ بھی انجام دے غور کیجئے تو اسلام کا کلمہ ہی نفی سے شروع ہوتا ہے اس بات تو بعد میں ہے انبیاء علیہ السلام کسی کو غلط کرتے دیکھتے تو کسی نہ کسی طرح اسے منع کر دیتے کبھی تو انتہائی ناراضگی کا اظہار فرما دیتے تھے ایدنا حضرت نوسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور سے واپس آئے اور قوم میں سخت بگاڑ دیکھا تو یہی سمجھے کہ ان کے بھائی حارون نے ان کی جانشینی اچھی طرح نہیں نبھائی تیور نہایا سخت ہو گئے حارون علیہ السلام کا سر اور داڑی پکڑی اور انہیں گھسیتنے لگے حالانکہ وہ بھی نبی ہی تھے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی جائز تھا ورنہ اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پر توہینِ نبی کی دفعہ لگا دیتا جب بات کھل گئی کہ غلطی حارون علیہ السلام کی نہیں بلکہ سامری کی ہے تب جا کر نرم ہوئے اور عطاب کا رخ سامری کی طرف موڑ دیا قرآن میں ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو نہ صرف یہ کہ سخت الفاظ میں ڈانٹ پلائی بلکہ ان الفاظ میں بددعہ بھی دی اِذْحَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ جاؤ اب تم زندگی پر لامساس کہتے رہو گئے چنانچہ اسے ایسی بیماری لگی کہ اگر کوئی اس کے پاس جاتا تو یوں کہہ دیتا لامساس یعنی مجھے چھونا مت اور اسی حال میں دنیا سے چلا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمزاجی شفقت رحمت بلکل واضح ہے فاطر حستی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب عطا کیا قرآن ہی میں ہے فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرمزاج واقع ہوئے ہیں اگر آپ تندخو اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سہر جاتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت حالات میں بھی مسکراتا اور تبسم کرتا دیکھا گیا لیکن دین کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھتے تو سخت ناراض ہو جاتے معمول کے خلاف آپ کا چہرہ بدل جاتا نبی حدیث میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضیبہ احمر وجہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ناراض ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا یہ حدیث مجموع الزوائد میں ہے جل نمبر آٹھ حدیث نمبر 281 ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ خرج علينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنازعو فیہ یہ حدیث تربیزی شریف میں ہے حدیث نمبر ہے 233 مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حال میں تشریف لائے کہ ہم تقدیر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض ہوئے کہ چہرہ مبارک لال ہو گیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کے رفصاروں پر انار نچوڑ دیا گیا پھر فرمایا کیا تمہیں اسی کا حکم دیا گیا ہے یا اسی مقصد کے لئے اللہ نے میری بیست فرمائی تھی تم سے پہلی امتیں ایسے ہی بحث میں علج کر ہلاک ہوئی تھی میں تم سے تاقیدن کہتا ہوں کہ ایسی بحثوں میں آئین دھنا پڑھنا شریعت کے خلاف باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی احادیث میں بہت سی مثالیں موجود ہیں بس ایک اور مثال دے کر اپنی بات آگے پڑھاتا ہوں صحابی رسول حضرت عبد المطلب راوی ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غصے کی حالت میں گئے راوی کہتے ہیں کہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا آپ نے پوچھا کہ چچا جان آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا قریش سے لینا دینا ہی کیا ہے لیکن جب بھی وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں تو بڑی بشاشت سے ملتے ہیں اور جب ہم سے ملتے ہیں تو وہ انداز نہیں ہوتا ان کا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کا چہرہ لال ہو گیا فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے کسی بھی آدمی کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ آپ سے اللہ اور رسول کے لیے محبت نہ کرے پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی کیونکہ ہر آدمی کا چچا اس کے باپ کا ہی سگا بھائی ہوتا ہے یہ حدیث مشکات المسابیح میں ہے حدیث نمبر ہے چار سو باون اگلی قسط انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کی جائے گی السلام علیکم